اسلام علیکم ویلکم ٹو مائے چینل گائر بنگھر آج ہم جس پلان کے بارے میں بات کریں گے نا وہ ایک سکولینڈ ہے اور اس کو فشپون کیکٹس کہتے ہیں اس کا نام فشپون کیکٹس ہے اس کے علاوہ بھی اس کے نام ہے جو میں آپ کو آگے جلدے بتاؤں گی پہلے میں آپ کو اس کی شیپ بتا دوں کہ دیکھیں اس کی شیپ کس قسم کی ہوتی ہے اس کی جو شیپ ہے نا جیسے فش کی بون بھی ہوتی ہے اندر اس کا سکیلٹن دیکھیں تھوڑی تھوڑی اس ٹائپ کی ہے تو اس کے علاوہ بھی اس کو زگزگ کیکٹس بھی کھا جاتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ اس کی تھوڑا ایسے جیسے زگزگ ہوتا ہے نا اس طرح سے اس کی شیپ بنی گئی ہے آپ دیکھیں کہ ہے یہ کتنا خوبصورت ہے یہ زیادہ تر نا ہنگنگ باسکٹ میں خوبصورت لگتے ہیں اس کو میں نے نا اس لئے باقی سکولینڈسیو میں نے یہ لگائی ہوئی ہے نا میں نے اس کو یہاں پر ہنگ کیا ہوا تو دیکھیں کتنا خوبصورت لگتا ہے کیونکہ یہ سیزن ہے نا تو اس کی گروتھ آج کل بہت اچھی ہوگی ہے اچھا اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس پلانٹ کے بارے میں تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اس پلانٹ کو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کے اور بھی نام ہیں فش بون کیکٹس تو میں نے آپ کو اس کا نام بتایا ہے نا اس کے علاوہ اس کو ریک ریکٹ کیکٹس بھی کہتے ہیں اور زگ زگ کیکٹس بھی کہتے ہیں اچھا یہ جو کیکٹس ہے نا یا سکولینڈ جو ہے یہ ان لوگوں کو بھی اس کو رکھنے میں بہت آسانی ہے کہ جن لوگوں کے پاس وہ رائٹ کنڈیشنز نہیں ہوتے ہیں جو ایک کیکٹس کے لیے ہونے چاہیے ہیں جیسے تیز دھوپ اور اس کے علاوے ہومیٹ کنڈیشن نہ ہو نمی نہ ہو ہوا میں یہ وہ کیکٹس ہے کہ اگر آپ کی ہوا میں سکسٹی پرسن تک نمی ہے تو بھی یہ فلارش کر جاتا ہے اور اگر دھوپ آپ کو اتنی زیادہ نہیں ہے تو بھی یہ فلارش کر جاتا ہے اب یہ جو میں نے رکھا ہوئے اس کو میں نے چھاؤں میں رکھا ہوئے تو اگر تیز دوب آپ نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ ہم اور کیکٹس کو دوب میں رکھ دیتے ہیں اور جو میں نے آپ کو نمی کی بات کی ہے تو جیسے اب برسات چل رہی تھی میں نے ایک ویڈیو بھی ڈالی اپنی چینل پہ آپ ضرور دیکھنا اس میں میں نے بتایا ہے میں اس کا لنک شیئر کر دوں کی اس میں میں نے بتایا ہے کہ سکولنٹس کو کس طرح سے آپ سیف رکھ سکتے ہیں سکولنٹس کو کیکٹس کو برسات کے دنوں میں کیونکہ بارش بہت آگے پیچھے ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے اکثر یہ ہوتا ہے کہ ان میں روچنگ شروع ہو جاتی ہے تو یہ جو سکولنٹ یا کیکٹس جو ہے نا تو یہ آپ کی ہیومیٹ کنڈیشن میں بھی چل جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کو دوب اتنی زیادہ نہیں ہے تو بھی چل جاتا ہے تو مطلب یہ ایزی ٹو گروہ ہے اور اس کے علاوہ یہ ہنگنگ باسکٹس کے لئے بہت سٹیبل ہے اب آپ دیکھیں کہ میں نے اس کو ہنگنگ باسکٹ میں لگایا تھا اور اس کی اوور گروہ ہو چکی ہے تو اب یہ میں کروں گی کہ میں اس کی پیسز کر کے تو پھر میں ان کو لگاؤں گی جیسے میں نے یہ لگائیں گے ابھی میں آپ کو یہ بھی بتاتی ہوں کہ میں نے اس کو پروپرگیٹ کس طرح سے کیا تھا اچھا اس کا جو میچور سائز ہے نا اب وہ آپ 3 انچ سے لے کے نا یہ 6 فیر تک لونگ ہو جاتا ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ جو میری اس کی برانچز نکلی نہیں ہیں یہ ٹھیک ٹھاک میں نے بھی آپ کو ہنگنگ باسکٹ میں دکھایا بھی تھا کہ یہ دیکھیں ان کی کتنی لینٹ ہے ابھی میں آپ کو قریبا یہ میں آپ کو دکھاؤں اگر تو یہ دیکھ لیں 3 فیٹ سے تو ابو ہی ہوگا یہ دیکھیں یہ دیکھیں کہاں تک یہ آگئے تو اس کی ہائٹ تو کافی ہو جاتی ہے اب جب یہ اتنی زیادہ ہائٹ ہو جاتی ہے تو پھر آپ اس کو آگے سے کٹ کر کے نیو پلانٹس بنا لیں اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو اس کا گروئنگ پیریٹ ہوتا ہے جس میں یہ خود فلارش کرتا ہے وہ سمر ہوتا ہے لیٹ سمر تک رہتا ہے اس کے علاوہ جب فال کا ٹائم آتا ہے اس میں بھی خزاہ کے دنوں میں بھی اس کی گروت تقریبا ہوتی رہتی ہے دورمینسی میں یہ جاتا ہے جب بہت زیادہ ٹھانڈ ہو جاتی ہے لیکن اس میں یہ پلانٹ ختم نہیں ہوتا ہے دورمینسی میں چلا جائے گا اس کی گروت رکھ جاتی ہے نہ یہ پروپوگیٹ وغیرہ کچھ نہیں ہو سکتا لیکن یہ ہے کہ پلانٹ سٹل الائیو رہتا ہے اور اس کے اوپر جو فلاورز ہیں وہ وائٹ اور یلو سے ہوتے ہیں ابھی میرے پلانٹ میں ابھی تک تو نہیں ہائیں لیکن اس کے جو فلاورز ہیں وہ وائٹ اور یلو سے ہوتے ہیں لوہ مینٹیننس ہے اتنا آپ کو زیادہ اس کی کیر کرنے کی اتنی ایس سچ ضرورت نہیں ہے ایون کہ جو آپ اس کی پروپوگیشن کر کے جو اس کے پیسز لگائیں گے نہ ان کو بھی اتنی کیر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ اس کو ہنگنگ باسکٹ میں لگا سکتے ہیں زیادہ خوبصورت ہنگنگ باسکٹ میں لگتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اتنی لمبی لمبی اس کی شاخریں نکلتی ہیں تو اگر آپ جساں یہ میں نے پیچھے پلانٹس رکھیں میں آپ اس کو اس طرح سے سٹینڈ میں نہیں رکھ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ انڈور بھی یہ بہت اچھا گروہ ہوتا ہے اگر آپ اس کو ونڈو کے پاس باسکٹ میں لگا دیں یا کسی کورنر پر جو سائٹ پر اگر آپ اس کو لگائیں تو یہ پورا یا اس کے علاوہ جو سٹیرز ہوتی ہیں ان میں سائٹ پر اگر آپ لگاتے ہیں تو یہ بہت پیارہ لگیتا اس کے علاوہ اس میں ایک اور بھی خاصیت ہوتی ہے کہ یہ اپیفائٹک ہوتا ہے اپیفائٹک ایکچلی وہ پلانٹس ہوتے ہیں جو کسی ان کو سپورٹ کے لیے کوئی ٹری یا کوئی اوبجیکٹ چاہیے ہوتا ہے جیسے اب میں آپ کو بتاتی ہوں یہ جیسے اس کی یہ لکھلی ہوئے آپ ان کے ذریعے اس کو پروپاگیٹ بھی کر سکتے ہیں اب یہ ہوتا ہے کہ یہ جب فورسٹ وغیرہ میں یہ جہاں پر پلانٹ لگے ہوتے ہیں تو یہ ٹریز پر ٹریز پر لپٹ کے خود جیسے آپ منی پلانٹ بغیرہ لے لیں کہ اگر آپ ان کو کسی ٹری کے ساتھ لگائیں تو وہ اس کے اوپر چڑ جاتے ہیں تو یہ پلانٹ اس ٹائپ ہے اس کو آپ پیرا سائٹ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اگر یہ کسی بھی پلانٹ کو یا اوبجیکٹ کو یا پلانٹ کے ساتھ اگر یہ اس کو چپک کر اس کے ساتھ گروہ کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ اس کی نیوٹریشنز نہیں لیتا یہ نیوٹریشن اپنی لیتا ہے جیسے بارش سے لے لے گا بارش کے پانی سے ہوا سے لے لے گا یا پھر یہ کرے گا پلانٹ کے جو اکثر وہی جس پلانٹ کے پر جس کے ساتھ چپکا ہوئے اس کی جو باہر سے کمپوس ہو رہی ہوتی ہے اس کی سکین یہ اس سے ڈائیٹ لے لے گا لیکن یہ اس کی نیوٹریشنز نہیں لے گا پلانٹ کی پیراسائٹی نہیں ہے یہ تو یہ بھی اس کی اخاصیت ہے اب لائٹ کی اگر ہم بات کریں تو لائٹ اس کو ڈپڑ لائٹ چاہیے یا اس کو انڈریک لائٹ چاہیے وہی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جیسے میں نے اب یہ گرین شیڈ لگایا تو اس کے نیچے میں نے اس کو ہینگ کیا ہوا تھا میں نے آپ کو بھی دکھایا تھا کہ میں نے اس کو ہینگ کیا ہوا تھا سکولینٹس باقی کے ساتھ اس طرح کی لائٹ اس کو بہت اچھی آتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ نے اس کو انڈور رکھنا ہے تو پھر انڈور آپ رکھیں اس کو ضرور لیکن نا برائٹ لائٹ اس کو آتی ہے روشنی آتی ہے اندھیرے میں نہیں یہ آپ کا فلورش کرے گا انڈور پلانٹ ہے لیکن اس کو برائٹ لائٹ چاہیے کسی بھی پلانٹ کو لائٹ چاہیے ہوتی ہے اس کو اپنا فوتو سنٹسز کرنی کے لئے تو لائٹ تو مست ہوتی ہے پلانٹ کے لئے اگر آپ کو کہا چاہتا ہے نا کہ یہ پلانٹ انڈور ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اس کو اندھیرے میں رکھ دیں اس کے لئے روشنی مست ہوتی ہے کم سے کم اس کے لئے تین چار گھنٹے کم سے کم اس کے لئے چار پانچ گھنٹے پانچ چھے گھنٹے بلکہ اس کو لائٹ چاہیے ہوتی ہے تو یہ بہت اچھا کرے گا ورنہ یہ لیگی ہونا شروع ہو جائے گا اب دیکھیں جیسے آج کل برسار تھی تو تھوڑا میں نے اس کی جگہ بھی جنچ کی تھی اور یہ دیکھیں لائٹ کا بھی ہو گیا ہے اس کے علاوہ وارٹرنگ تو آپ کو پتا ہے کہ ریگولر وارٹرنگ آپ اس کو کریں لیکن جب اس کی جو اپر سوائل ہے وہ بلکل ڈرائے ہو چکی ہو تو تب آپ نے اس کو وارٹرنگ کرنی ہے اب ایکچولی میں نے لگایا ہے اس کو اس باسکٹ میں اب آپ دیکھیں اس باسکٹ میں زیادہ مٹی نہیں ہے اس کی جو وارٹرنگ مکس ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے تو اور یہ پلانٹ ہے بہت بڑا ٹھیک ہے تو اگر میں اس کو پانی سے بھر بھی دیتی ہو تو یہ اس نے پور ہے اس پلانٹ کو پانی دینا ہوتا ہے تو وہ کور ہو جاتا ہے اس کے علاوہ ان باسکٹس تھی سائٹ پر ابھی شاید اس طرف نظر نہ آئے ایک ہول ہوتا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ نیچے شاید آپ کو اس کا ہول نظر آ رہا ہے یہ ہول ہوتا ہے تو اس باسکٹ میں اگر زیادہ پانی چلا بھی جائے تو اس باسکٹ کے اندر ایک نیٹ لگا ہوتا ہے اور اس نیٹ کے نیچے پھر یہ ہول ہوتا ہے تو وہ رام سے اس میں سے نکل جاتا ہے لیکن بس اس میں پانی کھڑا نہ رہے تو پانی آپ نے اس کو ریگولر دینا ہے ہم اس کے اپنے سوائل کی بات کریں تو سوائل جو ہے نا آپ نے اس کو دینی ہے کیکٹس یا سکولینڈ بھلی سوائل ہی دینی ہے ہمیشہ آپ یاد رکھیں کہ کیکٹس اور سکولینڈ کو وہ سوائل دیں جو ایری ہو جس میں پانی ٹوکے نہا وہ ہمیشہ سوائل ہونی چاہیے تاکہ اگر آپ سے کبھی کبھار پانی زیادہ بھی ڈل جائے تو وہ روٹنگ کا باعث نہ بنے تو اس کی آپ دیکھیں میں نے اس میں آپ اگر دیکھیں تو میں نے اس میں یہ پرل لائٹ ڈالا ہو گیا تو یہ بھی یہ میں نے جو لگائے ہیں ان سب میں پرل لائٹ یہ دیکھیں یہ دلا ہو گیا تو یہ کرنی ہے کہ ایک پارٹ آپ جیسے فور پارٹس یا فائی پارٹس آپ کر لیں پورشنز اس میں ایک پورشن آپ مٹی کا لے لیں ایک پورشن آپ اس میں لے لیں پیٹ موس کا اور ایک پورشن آپ اس میں لے لیں اس کا کوکو نٹ ہس کا آپ کوشش کریں کہ آپ اس میں کوکو نٹ جو کوکو پیٹ ملتی ہے وہ مت ڈالیں اس کی جگہ آپ کوکو ہسک ڈال دیں ٹھیک ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ موٹے موٹے پیس ہوتے ہیں اور وہ ذرا ایئر ہی ہوتی ہیں وہ آپ کی اس کے اندر ایئر کر لیتے ہیں یعنی کہ سپیس یہ تو نہیں create کرتے لیکن اس کے لئے space create کرتے تھے اگر وہ نہیں ہے تو پھر آپ کو جیسے میں نے بتایا برکس کے چھوٹے سے piece ڈال دیں یعنی کہ یہ congested نہ ہو جائے مٹی تو آپ کی بہت اچھی growth ہو جائے گی اس کی rate ضرور ڈالیں اب وہ پانچ portion میں ایک portion آپ کا peat moss کا ہو گیا ایک portion coconut husk کا ہو گیا ایک portion مٹی کا ہو گیا تین portion ہو گیا اس کے بعد ایک portion آپ کا sand کا ہو گیا اور کوئی بھی آپ وہ ڈال دیں خاد اب خاد میں آپ کو بتاؤں اتنی زیادہ اس کو اتنی asset fertilizer کی ضرورت نہیں پڑتی ہے آپ اس کو اگر فیبری میں fertilize کریں اور پھر آپ اس کو سپٹمبر میں کریں ٹھیک ہے نا چھے چھے مہینے بعد اور fertilize جو کرنا ہے نا آپ نے اس کو تو کمپوسٹ اچھی ہے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ میں اپنے سکولنٹس کو زیادہ تر دی اے پی کا پانی دیتی ہوں دی اے پی میں اس کو بھی آپ نے پھر dilute کرنا ہے وہ جو ایک لٹر کا پانی ہے نا وہ آپ نے ایک سپون آپ نے ٹیبل سپون آپ نے بھگونا ہے ٹھیک ہے ایک ٹیبل سپون آپ بھگویں اور اس کو پھر آپ نے صبح پانی میں dilute جب کر دیا نا اور اس کو پھر آپ نے ٹیل لٹر میں ڈال دیا وہ پھر آپ اپنے سکولنٹس کو دیں اور پورا ایک سپون اس پلانٹ کے لیے نہیں ہے یہ میں نے آپ کو اوورال بتا دیا ہے اب آپ وہ ٹیل لٹر پانی بنا لیں پھر آپ کی جو سکولنٹ ہے نا اس میں پوٹ کے حساب سے ڈال دینا جیسے اب اس میں ہاف مگ آ جائے گا ہاف مگ یا ایک گلاس ہے اس کے لیے ریکوائیڈ تو بس آپ اس طرح سے اس کو فٹیلائز کر لیں ٹھیک ہے اچھے جب اس کو واترنگ کرنی ہے نا اپنے سردیوں میں تو آپ نے اس کو بہت کول پانی نہیں دینا جیسے ہوتا ہے نا چلے اب ہمارے ایریاز میں تو نہیں اتنا ہوتا لیکن جیسے تھنڈے ایریاز ہیں جہاں سلو گرتی ہے اگر آپ نے اس کو اندر ہنگنگ باسکٹ میں لگایا ہوئے یا آپ نے ویرانڈاز میں لگایا ہوئے تو وہاں پھر آپ یہ کریں کہ آپ اس کو بہت زیادہ تھنڈا پانی نہیں دیں تھوڑا سلیوک وام ہونا وہ اس کے لیے اچھا ہے ایک برنا پلانٹ شوق میں آ جاتا ہے بہت زیادہ تھنڈے پانی سے کیونکہ یہ ہے تو کیکٹس ہی نا میں نے آپ کو بتا دیا کہ لگی کس طرح ہو جاتا ہے بس آپ نے اس کو ایسا کرنے کہ لائٹ اس کو پروائیٹ کرنی ہے جتنی لائٹ اس کو ریکوائیڈ ہوتی ہے ٹیمپریچر یہ کوئی بھی لے لیتا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ ہیومیڈیٹی ہے اگر ایئر میں سکسٹی تک ہیومیڈیٹی ہے تو یہ اتنی بھی ٹال ریٹ کر لیتا ہے سکسٹی پرسنٹ بھی اور ٹیمپریچر میں رہ لیتا ہے اور بیلو تقریباً ففٹین سے جب آپ کا ٹوینٹی تک گر جاتا ہے ٹیمپریچر اس میں بھی یہ ٹال ریٹ کر لیتا ہے اگر آپ اس کو باہر بھی رکھیں گے اس کے بعد جب زیادہ ٹھنڈ ہونے لگ جائے تو آپ اس کو میں تو خیر سردیاں گرمیاں اس کو شیٹ کے نیچے ہی میں نے ہینک کیا اس کی وہی جگہ اور اس کے علاوہ پروپوگیٹ جو سیزن آج کل چل رہا ہے یہ اس کے لیے بیسٹ ہے پروپوگیشن کا آپ دیکھیں آج کل کے سیزن میں یہ اس کی یہ دیکھیں یہ اب اس کی شوٹس نکل رہی ہیں اور بھی میں رکی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ شاید آپ کو نظر آئے یہ اس کی چھوٹی سی شوٹ ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ نکل رہی ہے اچھا اچھا اس کے علاوہ میں نے اس کو پروپوگیٹ کیا تو میں نے ایسے اس کے پیسز ایسے چھوٹے چھوٹے کر کے لگا دیئے تھے ایسی بس اس کے پیس کٹے تھے اور لگا دیا تھے کوشش میں نے کی تھی کہ یہ جہا جہا سے اس کی روٹ نکلی رہی ہے وہاں سے اس کو پکٹ کر دوں گی تو یہ دیکھیں کہ میں نے اس کو کیا تھا ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کی یہ دیکھیں اس کی یہ یہ روٹ اس کی نکل ہے اور اس کے علاوہ یہ میں نے ایسی ہی اس کا ایک پیس اس کے ساتھ لگا دیا تھا اور یہ دیکھیں یہ اس کی بھی روٹی تھی جب آپ اس کو پروپرگیٹ کریں تو بس آپ نے یہ کرنا ہے کہ وہ جس کی کٹنگ ہے جب اس کو آپ کٹیں گے تو وہ کٹنگ تھوڑی دیر کے لیے آپ اس کو رکھ دیں ذرا وہ اس کا جو ملک سے نکلتا ہے وہ اس کا ڈرائے ہو جائے اور اس کے بعد آپ اس کو لگائیں یہ نہیں کہ آپ نے کٹنگ نکالی ساتھی لگا دیا اس اکثر وہ پلانٹ جو ہے نا اس میں روٹنگ ہو جاتی ہے پیس تو اس کو اتنے اٹیک کرتے ہیں نہیں ہے ویسے لیکن اگر کریں تو وہی ایفٹس ہوتے ہیں اور ایفٹس کے علاوہ میلی بگز ہوتے ہیں اس میں میلی بگز بھی اٹیک کرتے ہیں تو بس آپ نے اس کو تو آپ ایسا کریں کہ وہ سوپی وارٹر سے ہے اور نیم آئل کے مکسچر سے آپ اس کو واش کر دیا کریں اگر وہ گئے ہیں اس کے اوپر اس کے علاوہ اتنا کوئی زیادہ اٹیک نہیں کرتے ہیں اور روٹنگ کا ذرا ہوتا ہے وہی میں نے آپ کو بتایا نا کہ پانی کا ذرا دھیان رکھیں جیسے آپ یہ دیکھیں نا اس میں تھوڑا پانی زیادہ دھائی گیا نا تو دیکھیں آپ اس کو لیکن پھر بھی اس نے روٹ نکال لے اپنے لیا سٹم نکال لی لی ہے کیونکہ برسات ہے نا تو آپ سب کی بہت زیادہ پلانٹ سے آپ کو بتایا میرے پاس اس سے اتنا کوئی چھوٹا پلانٹ ہے در رہ جائے تو اتنے خیال نہیں کیا جاتا ہے اس کی تو خیر میں بہت کیر کرتی ہوں باری زیادہ پانی سے بھی اس کو بچاتی ہوں تو بس آپ نے اس کی اتنی زیادہ کیر تو نہیں ہے تھوڑی چھوٹی موٹی باتوں کا خیال اگر رکھ رہے ہیں آپ اس کے پانی کا اس کی لائٹ کا سپیشلی لائٹ اور پانی کا بہت خیال رکھنا چاہیے تو آپ کا پلانٹ بہت اچھا فلارش کرتا ہے تو آپ دیکھیں ماشاءاللہ سے اس کا کتنی اچھی اس کی گروہت ہوئی بھی ہے اور یہ سیزن بہت اچھا ہے آپ اس کو فال میں کبھی بھی نہیں پلانٹ کو پروپوگیٹ کریں سردیوں میں کیونکہ وہ اس وقت دورمنسی میں ہوتا ہے اور آپ اس کو اور کٹ کر دیں گے تو وہ پلانٹ پھر آپ کو پتہ ہے پھر وہاں سے وہ مشکل ہی نکانتا ہے وہی چیز اگر آپ سپرنگ میں کریں یا سمر میں کریں نا تو جہاں سے آپ کٹ کریں گے وہاں سے وہ اور برانچز بھی نکان لے گا لیکن اگر آپ اس کے دورمنسی کے پیرد میں کریں نا پھر وہاں سے پلانٹ ڈیڈ ہو جاتا ہے تو ہوگ آپ کو میری اچھی لگی ہوگی ویڈیو تو اگر اچھی لگی تو اس سے لائک کریں شیئر کریں میرے ٹھائی پیدا کیا ہمارے ٹھائی پیدا کیا